اسلام علیکم تفسرہ فیت علی رضا رسوی کے ساتھ آپ کا ہوس سلمان مرچنٹ ایک پر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس ہفتے کی چونکہ کہ ہیڈ لائنز پنامہ لیکس ہی رہی ہے اور پنامہ کا ہنگامہ پورے پاکستان میں گونج رہا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں کچھ باتیں اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے یہ کہ آدمی وہی اکل مند ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربات سے سیکھتا ہے اور اس سے زیادہ اکل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربات سے سیکھتا ہے تو اسی حوالے سے میں نواز شریف صاحب مہترم ہمارے بہت ہی انتہائی مہترم وزیراعظم ہے ان کا اٹینشن ڈیورٹ کرنا چاہوں گا میں ان کو نائٹین سکسٹی تھری میں لے جانا چاہوں گا جب پریسیڈن ریچرڈ ہوا کرتے تھے امریکہ میں اور ان کے اوپر آلیگیشنز یہ لگے تھے کہ جو ہے ان کے وارٹکیٹ سکانڈل آپ لوگ سب آویر تو ہوں گی کہ انہوں نے جو اپوزیشن کے کمرے تھے اس کے اندر جو ہے وہ بیپرز لگا دی اور وہ ٹریکنگ کر رہے تھے اور وہ ان کی آوازوں کو ریکوڈ کر رہے تھے اور پھر یہ جو ہے معاملہ جو ہے وہ لیک ہو گیا وارٹکیٹ سکانڈل کے نام سے آگیا ہے لیکن پہلے یہ دیکھنے کہ جیسے ہی وہ چیزیں لیک ہوئی تھی تو وہ کیا کہتے تھے اور پہلے 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 اور وہ زیادت شک profess paint میں نے شکم شکستان والے جو چنا پہلے پہلا Silent LeBl sam 900 میں نے نہیں سے زیادہ پہلا کے بعد پہلاں میں نے расс theatrical جا کہ پہلاں 出 DU جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں مطلب وہ عوام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پریسیڈنٹ کروک نہیں ہے اور اس نے کوئی غلط چیز نہیں کی لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ جب یہ سکانگل اچھی طرح سے لیک ہو گیا اور عوام کے سامنے آ گیا تو پھر ان کو یہ پوری عوام کے سامنے ایکسپ بھی کرنا پڑا اور ریزائن بھی کر دینا پڑا اور دیکھتے کہ ریزائن کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں تو پیومی ایک چیز نہیں کیلی تو پیومی تفرح کی پہ کرنے کے بعد وہ exactly کوئی دیکھتے ہیں میرے محمد کی تفرح کی تفرح کی تفرح کی کسیڈی چیز علیتہ کرنے کے بعد وہ کی چیز بھی کسیڈی کیونے میں لیکن کرنے کسیڈی میں دیگر کرنے گیرے کے ساتھ کسیڈی that to continue to fight through the months ahead for my personal vindication would almost totally absorb the time and attention of both the president and the congress in a period when our entire focus should be on the great issue of peace abroad and prosperity without inflation at home therefore i shall resign جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ریزائن انہوں نے کیا گلتی انہوں نے نہیں مان لیکن انتہائی ندامت کے ساتھ ان کا ایک ہسٹری میں ایسا نام رہ گیا کہ پوری امریکہ کی عوام جو ہے وہ آج بھی ان کو کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے اگر ہم بات کر لیں بل کلنٹن کی تو انہوں نے بھی کچھ سیم ہی کیا لیکن انہوں نے آخری میں اپنی جو ہے وہ گلتی تسلیم کر لی اور انہوں نے سوری عوام سے کہا وہ بھی ریزائن ہو کے چلے گا اور جب ہم پھر اور جو ہے یہ ہسٹری کی تلک جو ہے وہ حقائق ہے اس کو اور بھی آگے لے کے چلتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنی اچیفمنٹس آزر قوم گنواتے ہیں پاکستانی قوم اپنی اچیفمنٹس گنواتے تو ہم بولتے ہیں پیسٹ کی جنگ اور باندھوے کا ورل کپ یعنی کہ کوئی موجودہ ہماری اچیفمنٹس نہیں نظر آتی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے سیاستان سیریس نہیں ہے ہمارے بچے جو آج پیدا ہو رہے وہ ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے کا کرز لے کے پیدا ہو رہے ہیں ملک کہاں جا رہے ہیں یہ تو ہمیں پتائی ہے لیکن اس سے اور بڑی بات کہ جو ملک کا پیسہ جو ملک کی دولت ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جو انتہائی کرپٹ ہے اگر ہم بات کر لیں نواز شریف صاحب کی انتہائی موٹر میں جن کو پینا مارکس نے ابھی جو ہے وہ ایکسپوس بھی کیا تو انہوں نے باندھوے میں اپنے بچوں یعنی کہ مریم نواز شریف اور حسین اور حسن نواز شریف جب ان کی عمریں ٹوینٹی ایرز مریم نواز شریف کی تھی اور لک بک سترہ سے اٹھارہ سال ان کے بیٹوں کی عمر تھی جب انہوں نے آف شور کمپنیز اپنی ریجسٹر کرائی اور ان آف شور کمپنیز میں انہوں نے بھاری انویسمنٹ کی اور پچاس کروڑ سے زیادہ کا انہوں نے لاؤس بھی شو کیا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ کتنا پیسہ پہلے ہی بار چلا جا چکا تھا جس کی وجہ سے آج جو پاکستان کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک لاکھ پینتیس ہزار کا مکروز ہوتا ہے لیکن ہم یہ بات کہتے رہیں ہم یہ بات میڈیا پہ کہتے رہیں لیکن کوئی نے ہماری نہیں سنی لیکن آج جب ایک انویسٹیگیٹف جنرلسٹ آتا ہے جرمنی سے اور وہ یہ سب باتیں کہتا ہے تو آل اوف از ایڈن یہ ہائپ بن جاتی ہے اور یہ پانامہ کا جو ہنگامہ ہے یہ مچ جاتا ہے تو اس پہ ہم آج بات کریں گے اپنے پانیلسٹ سے ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن سٹوڈیوز پہ موجود ہے علامہ علی رضا رسوی صاحب اور ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہوں گے راشد احمد سٹیگی صاحب جو کہ کراچی بزنس فورم اور تھنگ ٹینک کے جو ہے وہ پریسیڈنٹ بیا ہم دونوں سے بات کریں گے کہ یہ آخر پانامہ لیکس ہے کیا اسلام علیکم علیکم پہلے میں راشد احمد سٹیگی صاحب کی طرف پڑتا ہوں اور راشد احمد سٹیگی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہ پانامہ لیکس میں صرف نواز شریف اور وزیر آزم اور پولیٹیشنز نہیں ہیں بلکہ پاکستان کی اور بہت بڑی بڑی فیملیز ہیں آپ ان آف شور کمپنیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ آف شور کمپنیز بنتی کیوں ہیں اس آف شور کمپنیز کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں مجھے صاحب بہت شکریہ آپ پر دیکھیں آف شور کمپنیز آم تو سے اس لیے بنائی جاتی ہیں جس کے اندر جو مختلف ممالک کے جو لوگ ہوتے ہیں رزیس خین ہوتے ہیں اور ان کے پاس جو کالت ہے جو اس کی بلک بنی ہوتی ہے اس کو ٹیکس نیٹورک میں آریٹ سے بیٹھنے کے لیے اور ٹیکس بچانی کے ویے سے اپنے اپنے اوپشن کپ دریس بناتے ہیں اور اس کے اندر اپنے ملک سے پیسے کو ٹراسفر کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں مطلب یہ ایک طرح سے وائٹ کولک کرائم کرناتے ہیں اور اٹس اپارٹ آف منی لوڈن آنسو ٹیک اور ہماری بدکسمتی ہی ہے ہماری بدکسمتی ہی ہے کہ ہماری اس قسم کے سکنگل سے در عام طور سے اس کنگل بزنس مناتے ہیں اور موالے کی جو بزنس مناتے ہیں وہ اپنے کالے گھر کو چپانے کیلئے اس طرح پر آفشور کمپری بناتے ہیں اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ عام طور سے ایسے انجسمنٹ کو انکانٹر کرتے ہیں ٹیک اچھا راشد ایمان ستیقی ساتھ ایک ایک آپ سے اسی حوالے سے میں سوال بھی پوچھتا چاہوں گا ہماری جو اسوسییشنز ہوتی ہے ڈیفرنٹ اسوسییشنز ہوتی ہے پاکستان میں رائس ایکسپورٹ اسوسییشن اف پاکستان ہے ٹیکسٹرل اسوسییشن اف پاکستان ہے ان کے بھی اورڈرز وہ آپس پر بڑھ جاتے ہیں اور جو بزنسمن جو جنوین بزنسمن ہے جو بچاری میرل سلاس بزنسمن ہے جو انترپنور آپ کنے ہیں وہ اس کو آگے بڑھنے کا دیکھتا ہے دیکھیں ڈیفرنٹ اسوسیشن ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خالی بزنسمنوں کو ڈیموٹیویشن نہیں ہوتی ہے بلکہ اس ملک سے تعلق رکھنے والے ہر انسان کو ہر طبقے کو اور ہر ادارے کو ڈیموٹیویشن ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو کالہ دن ہوتا ہے جتنا بھی پیسہ بھی جیسے پناہ ملیکس آئے ہیں اور جتنا بھی ہمارے چاہے وہ بزنسمنوں کا نام آئے ہو چاہے وہ ہمارے سیاسدانوں کا نام آئے ہو چاہے وہ ہمارے پرائیم منسٹر کا نام آئے ہو یہ سارے وہ پیسے ہیں جو پیسے آج ہمارے ملک میں لگنے چاہیے تھے اور اگر یہ تمام وہ پیسے جو نائنٹیز کی جہائی سے آج انگلین کے اندر یا پناہ کے اندر یا دنیا کے مختلف ممالک کے اندر آفشورز کمپنیز کی صورت کے اندر پڑے ہوئے ہیں اگر یہی پیسے اگر آج ہمارے ملک میں لگے ہوئے تھے اگر یہی پیسوں سے آج ہمارے ملک کی معیشہ چل لیتی ہے اس کے لئے سے ہمارا ایک پہیا چل لہا ہوتا آج ان پیسوں جیسے ہمارے سے بیرونگاری کا خاتمہ ہو چکا ہوتا اور اگر ہمارے آج بیرونگاری نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے اتنا کرمشن نہیں ہوتا تو یہ پیسے جب نائنٹیز کی دہائی سے جا رہے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے بہت سال پہلے ہمارے انی پرائیم مرسل صاحب نے ایک اسکیم لے کہا تھے کہ قرض اتارو ملک سوارو جس کے اندر ہمارے پاکستان کے بے تہاشا کاروباری حضرات ایسے تھے اور بے تہاشا ایسے وطن پرس لوگتے جنہوں نے اپنی سلیو سے کسی نے اپنی لیور بیچے تھے کسی نے اپنے شرز بیچے تھے اور کاروباری حضرات نے اپنے پاس سے دے تہاشا اربوں روپے نکال کے دیا تھے لیکن اس کے بعد سے بجائے قرض اتارو ملک سوارو کی سوالنے کی وجہ یہ ملک ہے وہ مزید قرضوں کے اندر دھرسہ چلا جیا مزید قرض آپ نے بتایا کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک لاکھ سے زیادہ کم پیدا ہوتا ہے جس ملک کے لوگ ایک ایسے جنگ جو قرض اتارو ملک سوارو کی وجہ چکر میں آکے اپنے کاروبار کے پیسے نکال کے دیتے ہیں زیورت بیچ کے پیسے دیتے ہیں اپنے شیٹس بیچ کے پیسے دیتے ہیں اور اس ملک کے اگر پرائیم منسٹر یا اگر اس ٹائپ کی اوچھوٹ کمپنیز کے اندر اور ملک کے پیسے لے گی تو دیفنٹی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی بھی بدکسومتی ہے اور ہمارے ملک کے اندر رہنے والے ہر بہت بہت شکریہ راشد ایمان صدیقی صاحب آپ نے ہمیں اپنا انپٹ سے آگا کیا اور آپ پتا رہے تھے کہ کتنا پیسہ باہر جا چکا ہے میں علامہ صاحب کی طرف جاتا ہوں علامہ صاحب آپ سے سوال تھوڑا سا دیفرنٹلی پوچھوں گا تاکہ ہم سارے اسپیکس اس حوالے سے کور کر سکے آج اسیمبلی میں اجلاس ہوا اور انتہائی اہمیت کا حامل تھا یہ اجلاس ہے اس کے اندر خرشید شاہبی تھے ریڈر آف اپسٹیشن ان کی بھی سپیچ تھی امران خان نے بھی سپیچ تھی اور امران خان کی سپیچ سے پہلے اچھا خاصا جو ہے وہ ایک ہنگامہ بھی بڑھاوا جس سے بھی وہ ایک ارلیمنٹ سی بات ہے لیکن وہ ہنگامہ بڑھاوا جس پہ پھر سپیکر آف نشنل اسمبلی نے سب کو بٹھا دیا اور کہا امران خان کو کہ کہ کاری آن with the سپیچ لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے private channels پہ جو ہے وہ ban لگتا تھا اس بار ہمارے جو ہے وہ national channel پہ ہی ban لگ گیا اور پی ٹی وی کو ہی یہ جو ہے وہ پوری نشریات دکھانے سے روک دیا گیا آپ اس کو کس�н سے دیکھتے کس طرف جالے پانمرکس کی یہ پوری کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا کچھ بسم اللہ الرحمہ 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 سم سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک جب ملکہ سربراح اور ایک ملکہ حکمران وہ خود کرپٹ ہو اور جب اس کا اس کی کرپشن پکڑی جائے اور جب اس کا جھوٹ پکڑا جائے تو وہ بجاہ اس کے تسلیم کرنے کے جیسے دیکھیں ابھی ایک آئیس لینڈ ایک کافر ملک ہے ایک بیدین ملک ہے وہاں کے لوگ عوام سالکوں پہ آ جاتے ہیں اور وہاں کے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ استیفہ دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ اس کا جو ریاکشن ہوا ہے وہ عوام کے لیے قابل تحمل نہیں لیکن البتہ ہمارے ہاں عوام میں اتنا بڑا ریاکشن نہیں ہو جیتنا بڑا ہونا چاہیے تھا لیکن ہمارے میڈیا پہ اور ہمارے سیاستدانوں نے بہت بڑا ریاکشن دیا لیکن بہت سے سیاستدان بھی اس میں جہاں وہ ریاکشن دینے کے لئے تیار نہیں ہیں کیونکہ وہ خود اسی قسم کے مسائل سے دوچار ہیں اب جب خود وزیر آزم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے حکمران اس مسئلے کو لے کے آ رہے ہیں اور اس کو بڑا کر رہے ہیں تو وہ پورا کا پورا اس کو میڈیا سے جہاں وہ بلیک آٹ کر دیتے ہیں وہ اس کو کمکلیٹلی بلوک کر دیتے ہیں وہ اس کو منجمت کر دیتے ہیں تاکہ ان کی بات یا ان کے خلاف جو کچھ آنے والا ہے وہ عوام تک پوری بات نہ پہنچے کیونکہ سیاستدانوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ایک مرتبہ عوام کو پوری حقیقت معلوم ہو جا تو پھر عوام کیا ریاکشن دیں گے وہ ایک شاید قابل لتحمل بات نہ ہو اب اس سارے سیناریو کے اندر جو میری اپنی پرسنل ریڈنگ ہے جتنی مرضی کرپشن ہو میرے حساب سے بہرحال اس وقت پاکستان میں تمام اداروں کے اندر کرپشن موجود ہے لیکن وزیر آزم کوئی صفت دیکھ جانا پڑے گا اور وہ مصافی ہوں گے نہیں ہوں گے تو بہرحال ان کے خلاف ایک پورا کا پورا ایک سیاسی اور سیاسی جو ان کے خلاف بہران کھڑا ہوگا اور جو ان سے ڈیمانڈ کی جائیں گی خصوصا جو پی ٹی آئی ہے پاکستان تحریک انصاف وہ جتنا بڑا ایشو کھڑا کرنے والے ہیں اور کھڑا کریں گے اور کھڑا کرنا چاہیے وہ پاکستان کے وزیر آزم کے گلے میں پھنس جائے گا لیکن علامہ صاحب ایک اور بات میں آ کرتے چلوں کہ جیسے کہ لاسٹ ویک بلکہ یہ اسی ویک کی بات ہے لاسٹ ویک کی بھی بات نہیں گالبا کہ اب کل کی خبر یہ تھی کہ پی آئی اے کے معاملے کے اوپر پی ٹی آئی کا مکمکہ ہو گئے پی ایم ای لین کے ساتھ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنے سارے مکمکے ہو جاتے اوور پرومیس انڈیر ڈیلیور آپ کہنے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ آج آج تک یہی سٹرائٹرجی سامنے آئی ہے آپ کو نہیں لگتا پانیما لیکس پہ بھی ایسا کچھ ہو جائے گا اور نواز شریف صاحب کنٹینیو کریں گے کیونکہ تیسری بار وزیر آزم بن رہے ہیں پاور کا نشاہ تو ہے انہیں پاور کا نشاہ اپنے جگہ پہ لیکن آہ اس زفعہ شاید ان کا کریر ختم کرنے میں ہمارے کافی ادارے آہ سنجیدہ ہیں اور ان کا کریر سیاسی شاید ختم ہو جائے آہ کمپلیٹلی ختم ہونا بہت مشکل ہے لیکن آہ کافی بڑے اقدامات مجھے نظر آ رہے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں آہ اور کئی ملکوں کے کئی بڑے بڑے سیاستدانوں کے کریر ختم کرے گی آہ یہ پاناما لیکس اور کئی ملکوں میں اسی طرح سے میڈیا کو بلوک کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا ہے کہ حتی وہ ویب سیٹس بلوک کر دی جائیں آہ جن پہ یہ اس وقت آہ پوری تفصیلات موجود ہیں آہ کیونکہ تفصیلات جو ہیں وہ آہ پوری عوام کے لیے قوم کے لیے آہ قابل تحمل نہیں ہیں اور خود پاکستانی وزیادہ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ ان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے تو اب اس کے اندر جہاں آہ ٹریلینز میں آہ آمانوٹ جا رہی ہیں ایک ٹریلینڈ ڈالر خود چائنہ سے پچھلے ایک سال کے اندر ٹرانسفر ہوا ہے آفشور کمپنیز میں آہ جو چائنہ کی اکانومی کا بھجتہ بٹھانے کے لیے کافی ہے تو تو ہزار پندرہ میں صرف چائنہ سے ایک ٹریلینڈ ڈالر جو ہے وہ آفشور کمپنیز میں ٹرانسفر ہوا تو میرے حساب سے آہ یعنی دنیا بھر کی سیاست میں جسنا ویکی لیکس نے جتنا بڑا تحلکہ نہیں مچایا تھا کیونکہ وہ سیاسی انکشافات تھے اور یہ مالی انکشافات ہیں تو میرے حساب سے بہرحال یہ تبدیلیں لے کے آئے گا اور خود آئسلنڈ کے وزیراعظم کا اس صفحہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف ابتدا ہے یہ تو جتنا وقت دورتہ چلا جا رہا اس کے اندر جتنی باریکیاں جتنی پیچیتگیاں اور خرابیاں ہیں سیاستدانوں کی وہ اس میں بہت زیادہ تفصیل سے کھل کے سامنے آ رہی ہیں اور میرے خیال میں بہرحال اس کا آنا ضروری بھی تھا اور it was long overdue اب ہم منتظر یہ ہیں کہ کن کن ملکوں کے سیاستدان کیا کیا اپنی جہاں صفائی میں چیزیں لے کے آتے ہیں اور کون کب کب اس صفحہ دیتا ہے یا پھر ان کے خلاف کتنی بڑی بڑی تحریکیں چلتی ہیں عوام میں یا پھر ان کے خلاف کاروائی کتنی بڑی چلتی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں خود نواز شریف صاحب نے تو جو ہے وہ ریٹارڈ ججز کو لیا ہے اور جو تحقیقات کے لیے پوائنٹ کے لیکن خود آیا اسیبلشمنٹ جو ہے وہ اس پہ اکتفاہ کرتی ہے یا وہ انٹروین کریں گے اور عمران خان جو ہے وہ اب سوائے حکومت حکومت کے اور کسی چیز پر موقع نہیں ہونے دیں گے تو یہ سب چیزیں دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان جو ہے وہ کس حد تک سٹینڈ لیتے ہیں نواز شریف کے خلاف اس معاملے میں کہ اگر وہ سٹینڈ لے کے نواز شریف کی حکومت گناہنے پہ ہی صرف اکتفاہ کریں تو میرے خیال میں بہرحال ایسا ممکن ہے اور یہ نواز شریف کی حکومت گناہ دینے کے لیے یہی ایک پاناما لیکس کا جو سکینڈل ہے یہ اب تک سب سے بڑا ان کے خلاف ایک بلو ہے اور ان کے حکومت گرا دینے کے لیے میرے خیال میں پچھلے بھی دونوں جو مرحلے تھے اس میں حکومت گر سکتی تھی اگر اسٹیبلشمنٹ یہ ہے اس کے اندر وہ ریورس گیر نہ لگاتی اور اپنے ڈیسیزن سے روگردانی نہ کرتی اور فیصلت تبدیل نہ کرتی میں سمجھتا ہوں کہ اس زفعہ شاید ممکن ہو نواز شریف کی حکومت اگر ناہ اگلے چند مہینے جو ہیں وہ نہایت اہم ہیں اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے دو تین مہینے زیادہ زیادہ چار مہینے میں بہت کچھ ہو جائے گا تو آپ کیا سمجھتا ہے کہ کیا یہ آئرمی ٹیک آور ہوگا میٹرم الیکشنز ہوں کے کس طرف آنی جا رہی ہے کلیرلی میں نہیں کہہ سکتا یہ تو اب پاکستان کے حالات ہی بتائیں گے لیکن ایسا ممکن ہے کہ میٹرم الیکشن ہوں لیکن اس سے پہلے یعنی ایک اعبوری حکومت آ جائے اب وہ کس کی آئے گی آرمی کی آئے گی یا عوام میں سے وہ کس کو لے کے آتے ہیں کس کو لے کے آتے ہیں ٹھیک لیکن میرے حساب سے حکومت جو ہے وہ شاید چانسز یہ ہیں کہ اگلے دو چار مہینے میں ٹھیک اگر ہم پولیٹیشن سے آگے بڑھیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے بزنسمن جس کے راغیے میں ہم بولتے ہیں کہ یہ تیکٹل انڈسٹری ہے جس کی وجہ سے کس کی ہماری ایک اونمی کو سپورٹ ملتا ہے یہ بانگ ہے اس کی وجہ سے ہماری ایک اونمی گا سپورٹ ملتا ہے یہ بزنسمن جو اتنا ٹیکس بردار ہے ہم اے سپورٹ ملتا ہے وہ لوگوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی پہرپرٹیز ہوا رہ کر楽یم اور اگر ایک نام ایک نام ہے کوٹ بھی کر گیا ہم اчно بھی گردیا س Relan ہے ہم بولتے تھے کہ یہ بسنسمن ہے جو یہ ملک چلا رہے ہیں اور ان کے ٹیکسس کی ویسے ہم چل رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا تاثر جا رہا ہے پاکستان کی اکانوی پر کس حد تک افیکٹ آئے گا دیکھیں ہم لوگ کبھی سبق نہیں سیکھتے مالیات شہر مالیات وہ کافی لو ہے کافی لو ہے اس کے باوجود بھی کافی ان لوگ کے لیے تھا کہ ہم کوئی بھی ٹیکس نہیں دینا چاہتے ہیں ٹیکس آوائیڈنس یعنی اب جو آرہا وہ یہ ہے کہ یہ ٹیکس چوری بھی ٹیکس آوائیڈنس دونوں تھے اب خود پاکستان کے اندر کوئی ایسا ان کو سلسل رکھنا پڑ گا کہ جہاں پہ یہ سارے ہمارے جو بزنسمن یا مالدار طبقہ جو الیٹ پاکستانی کھلاتی ہے یہ انٹریسٹ لیں یہ دلچسپی لیں کہ یہ اپنی انویسمنٹ پاکستان ہی میں لگائیں دیکھیں انڈیا اس بات کو ایجاد کرنے میں کامیاب رہا کیونکہ وہاں صرف یہ جمہوریت ہے پاکستان میں ایک بہت بڑا لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا کہ شاید ماشاللہ لگ جائے یہ نہ ہو وہ نہ ہو ہمارے اساسے ضبط نہ ہو جائیں تو ٹیکس دینے کے باوجود بھی وہ چاہتے ہیں باہر منتقل ہو جائیں یہاں پہ ایکانومی اسٹیبلیٹی اس کی نہیں اتنی ہوتی اور اور پچاسیوں وہ وجوہات اسمال کرتے ہوں گے جسی ویسے وہ باہر لگے جاتے ہیں اپنے اساسے لیکن اگر یہ سارے اساسے پاکستان ہی میں لگیں جیسے امریکہ کے جو اکثر بزنس میں وہ وہی پہ وہ لگا رہے ہیں جس کی ویسے امریکہ ترقی کر رہا ہے یہ جاپان والے اسے کر رہے ہیں چائنہ والے اسے کر رہے ہیں انڈیا والے اسے کر رہے ہیں اور اور بہت سے میڈلیس کے ممالک میں آپ دیکھ سکتے ہیں مشرق بستہ یہ غربی ایشیا جو ہے آپ کا مغربی ایشیا یہ سارے اپنی انویسمنٹ جو ہیں یہ وہی لگاتے ہیں اپنے ملکوں میں جس کی حسین کے ممالک نے اتنی ترقی کی ہے اگر پاکستان کے بھی تمام کے تمام ایلیٹ اگر خود یہ تو دیکھیں نائنٹیز سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف پتہ نہیں پانچ یا سات بڑے خاندان اپنا سارا پیسہ باہر سے لے ہیں شریف خاندان اور بھٹو خاندان یا زرداری خاندان اور خود آپ کا یہ چودری برادران اور یہ جتنے بڑے بڑے آپ کے سیاستدان ہیں اور پھر سی طرح سے بہت بڑے بڑے آپ کے بزنسمن یہ اگر اپنا سارا پیسہ باہر سے لے آئیں تو پاکستان کے لونز اور پاکستان کے اندر جو انڈسٹری ہے لونز بھی پی آف ہوں گے انڈسٹری بھی بحال ہو جائے گی اور ملک کے اندر انڈسمنٹ بھی آئیں گی ملک کے اندر جو آپ کی ہاؤزنگ ہے وہ امپروف کرے گی ہر چیز امپروف کرے گی تمام کے تمام ترسلیل کے تمام کے تمام کے ٹرانسپورٹ کے ہر چیز پاکستان کے اندر جو ہے وہ ترقی کرے گی اگر یہ سارا پیسہ لے آتے ہیں نوٹڈ جیتے کہ آپ نے سنا علامہ صاحب کا تدصیہ پرنامہ لیکس پہ میں اگر یہاں پہ ایک اور چیز آئٹ کروں کیونکہ میں معاشیات کا طالب علم رہا ہوں تو مجھے میں نے جان تک پاکستان کی ایکانومی کو انیلائز کیا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ڈائریک ٹیکسز کا اس کا رجان زادہ ہے جس کی وجہ سے غریب عوام زادہ ٹیکس پے کر دیتی ہے بنسبت کہ وہ کلاس جو کہ اچھی انکم کر رہی ہے تو یہ ہمارے ملک کا پورا سیناریو ہے اور جیسے میں نے انٹرڈکشن میں بھی بتایا کہ کتنے کرزے کے ساتھ ایک بچہ ہمارے ملک میں پیدا ہوتا ہے انفورچنٹلی اور یہ ہماری یود وہ ضرور پوچھے کی اس جنریشن سے جس جنریشن کو پاکستان ورثے میں ملا تھا تو یہ ہماری جنریشن اس جنریشن کو ضرور یہ سوال کرے گی لیکن اس ٹوپک سے توہر سا آگے پہلے تو ایک اور بڑی اچھی ڈیویلپمنٹ ہے سفتے بھی ہے جو شریف برادران کے لیے واپس ایک جو ہے وہ ان کو سبق سکھانے والی جو ہے ایک ڈیویلپمنٹ ہے یہ کہ موڈی صاحب سعودی عربیہ پہنچ گا اور انہوں نے کچھ ڈیل سائن کر لی سعودی عربیہ کے ساتھ تو وہ بھائی ہمارے جو ہمارے سب سے اچھے بھائی سگے بھائی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے جو ہے وہ یہ جو ہے لائے ہمارا اکتیار کیا اس پہ ہم بات کریں گے آفٹر شورٹ بریک